ورلڈ کپ کے بعد شاہد کان اپریدی کو چیف سیلیکٹر کا عوضہ دینے کا فیصہ یاد رہے کہ زکاہ اشرف اور ان زمام الحق میں تلہ کلامی کے نتیجے میں ان زمام الحق نے چیف سیلیکٹر کے عوضے سے اسطیفہ دے دیا ہے تو بعد میں یہ اسطیفہ دینے کی کئی وجوہات سامنے آئی ہیں تو سب سے مین رزت یہی ہے کہ زمام الحق نے ایک کمپنی کھولی ہوئی ہے جس میں تمام اس کی لاریوں کو شیئر ہلڈر رکھا ہوا ہے جو اس ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے ہیں تو زکاہ اشرف اس بینہ پر ان سے کافی زیادہ ناخوش ہوئے کیونکہ اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے پاکستان کے کافی زیادہ میرٹ پر کھلاریوں کو اگنور کر دیا گیا ہے تو زمام الحق سے برطرفی اور لا تالکی کی وجہ سے زکاہ اشرف نے ان پر بہت زیادہ پریشن ڈالا جس کی وجہ سے زمام الحق پریشن اور لوگوں کی تنقید کی وجہ سے چیف سیلیکٹر کے عوضے سے ہٹ گئے ہیں اور ریسائن دے دیا ہے تو یاد رہے کہ پاکستان کے مایاناز آل راؤنڈر شاہد خان افریدی کو بھی اس عوضے پر ایک طبعہ پہلے بھی رکھا گیا تھا لیکن جب شاہد خان افریدی کو میرٹ کی بنیاد پر سیلیکشن کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا تو شاہد خان افریدی نے اسریفہ دے دیا تھا ایک طبعہ پھر افریدی نے شاہد افریدی اس کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں آفر کی ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے بعد ایک طبعہ پھر پاکستان کے چیف سیلیکٹر بن جائیں لیکن شاہد خان افریدی نے پہلی یہی پریارٹی رکھی ہے کہ میں تب تک اس ٹیم کو جوائن نہیں کروں گا جب تک آپ لوگ مجھے پورا حق نہیں دے دیں گے جب تک میری اس ٹیم کی سیلیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا کیونکہ جب ایک ٹیم سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو جو تنقید ہوتی ہے وہ صرف اور صرف تنقید چیف سیلیکٹر پر ہوتی ہے اور کیپٹن پر ہوتی ہے جس طرح اب چیف سیلیکٹر پر تنقید ہوئی اور جس کے نتیجے میں ان زمام الحق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تو بالکل شاہد خان افریدی کے ایک طبعہ پھر جو اے نا واپس آنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں اور شاہد خان افریدی کے واپس آنے سے کرکٹ کی ٹیم کو چارچان